پی ٹی آئی کے وکیل نعیم پنجوتھا نے دعویٰ کیا ہے کہ بشا بی بی کے بیڈروم اور واش روم میں کیمرے لگائے گئے ہیں عدالتیں خاموش ہیں ہماری استعداہ ہے کہ عدالت کمیشن بنائے کیمرے لگانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے رانوہ پی ٹی آئی راؤف حسن کا کہنا ہے کہ کیا اس سے زیادہ گری ہوئی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ خاتم کی پرائیویسی کی خلاف ورزی کی جائے کیمرے لگائے جائیں ان کی تصویر لی جائیں کہا حکومت کرنے والے مجرم ہیں یہ صرف نام کے شریف ہیں شرافت ان کے پاس سے نہیں گزری شرم نہیں آئی گھر میں آپ کے عورتیں نہیں ہیں یا آپ اتنے بے شرم ہیں کہ آپ کی عورتوں سے یہ کچھ کرے گا تو آپ کو فرق نہیں پڑے گا آپ اتنے بے غیرت ہیں آپ بھی بے غیرت ہیں اور جو آپ کو ہینڈلرز جو یہ کروا رہے ہیں وہ بھی بے غیرت ہیں کیونکہ کسی کوئی غیرت باند آدمی عمربل آدمی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جو آپ نے کیا ہے بے ضمیر بھی ہیں بے غیرت بھی ہیں چھوٹی سی تنخواہ کے اوپر اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں آپ کی یہ اتنی سی اوقات اور قیمت ہیں انہوں نے میڈیا کے اوپر کتنی کیمپین چلائی میرے خلاف کتنا ہیوں نے مجھے ضلیل کرنے کی کوشش کی میری کتار کوشی کی لیکن آج آپ دیکھیں عزت دینے والا اللہ ہے کوئی انسان آپ کو ضلیل نہیں کر سکتا نہ ہی کوئی انسان آپ کو عزت دے سکتا ہے یہ جو میرے گھٹیا مخالف چھوٹی سال سے میرے اکتار کوشی کر رہے ہیں چھوٹی سال سے میرے اوپر انہوں نے ہر قسم کا کتابیں میرے اوپر گندی لکھوائی ہر قسم کے میرے اوپر انہوں نے پتام کرنے کی کوشش کی میری بیوی نہ ہوتی میں نہ وہ ٹائم گزار سکتا اور خاص طور پر جب شروع میں میرے جب دولیاں لگی تھی وہ بڑا مشکل ٹائم تھا لیکن جو انہوں نے میری جس طرح ہیلپ کیا ہے میں تو اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ یہ ایسی بیوی تو ایک اللہ کی خاص نعمت ہے یہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے ہم کبھی کسی سوائے اللہ کے کسی کے سامنے میں چکے گے تو یہیں ہار گیا ہے میرے بزدل دشمن مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لش کریں